موسکار میں ہوں حالوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز اڈا اور بیز اڈا میں آج بات ہوگی شیئر بازار کے شیئر بازار ویکنڈ منا رہا تھا شیئر بازار یئر انڈ منا رہا تھا جی فیننشل یئر انڈ ہوا ہے لیکن بلکل اسی موڈ میں تھا جیسے فرائی ڈے کو چھٹی کے موڈ میں لوگوں کو لگتا ہے کہ اب تیاری ہو رہی ہے تو جشن منانے کی تیاری کی جائے ایک ہزار پوائنٹ ویتورس دوہزار بائیس تیس کے آخری دن سینسیکس ایک ہزار پوائنٹ اچھلا ہے اور وہ انسٹھ ہزار کے آس پاس جا کے بند ہوا ہے جبکہ نفٹی نے بھی سترہ ہزار تین سو پچاس پار کر لیا تو دونوں طرف جشن کا محول اور اس کی وجہ سے آج ایک دن میں بھارت کے جو نویشک ہیں شیئر بازار میں جو اتنے پلیئرز ہیں ان کو تین لاکھ پینٹالیس ہزار کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہے مارکٹ کیپ میں ان کے سارے شیئروں کی قیمت ملا کر تین لاکھ پینٹالیس ہزار کروڑ روپے بڑھ گئی ہے تو کئی وجہیں اس کی بتائی جا رہی ہیں سوچ رہے ہیں اور ایک طرح کا کہہ سکتے ہیں کہ تیزی کا محول بن گیا ہے کچھ ہی سمیں پہلے لوگ کہہ رہے تھے تیزی ہوگی مندی ہوگی آج صبح کی کمنٹری اگر آپ دیکھیں بازار کھلنے سے پہلے جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوگا کیسا ہوگا وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے ہی مطلب جس کا تس رہے گا رینج میں ٹریڈ کرے گا لیکن اب وہ رینج اس نے توڑ دی ہے کچھ شیکار ایکسپرٹ ہیں جو کہہ رہے تھے کسی بھی دن رینج ٹوٹنے والی ہے اور بڑا تیز ایک جھٹکہ آ سکتا ہے تو کل سنتیس سو میسے بی ایسی میں چوبیس سو شیئر تیزی کے ساتھ بند ہوئے ہیں حالانکہ ابھی کیونکہ پوری دنیا کی جو ورث فوستہ ہے وہ سنکٹ سے باہر نہیں نکلی ہے اس لیے وششکیوں کا منہ ہے کہ ابھی یہ ریلی بہت لمبی تو نہیں چل سکتی ہے لیکن جو اوپر جا کے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ فائیس جنہوں نے آج خرید ہے وہ اوپر جا کے پھر بیچ سکتے ہیں آج ہوا کیا ہے ایک دنیا بھر میں جو بینکنگ سنکٹ کی آشنکہ تھی کہ بینکنگ میں مہماری پھیل سکتی ہے وہ ایک طرح سے تھنڈی پڑ رہی ہے دب رہی ہے اور اس لیے وہاں آشنکہیں کم ہوئی ہیں اور ٹیک سٹاکس میں ٹیکنالوجی کے سٹاکس میں ریلی آئی ہے نیس ڈیک میں بلکل کل اچھا لائیا ہے نیس ڈیک 0.7% کمپوزٹ اینڈیکس اور ڈاؤ جونس اور سن پی 500 بھی 0.4% اور 0.6% بڑھ کر بند ہوئے ہیں تو اچھے سنکیت ویدیش سے آ رہے تھے ایشیای بازاروں میں بھی تیجی دکھائی پڑی ویدیشی نیویشک خرید رہے ہیں ویدیشی نیویشکوں نے بودھوار کا آکڑا آیا ہے بارہ سو پہتالیس کروڑ اور گھریلو نیوشکوں جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے 823 کروڑ روپے کی خریداری کی اور اب بازار میں لوگ کہنے لگے ہیں جو ویلیویشنز اب ریجنیبل ہو گئے ہیں اب دیکھیں یہی ویلیویشنز کچھ دن پہلے مہنگے بتایا جا رہے تھے اب ریجنیبل بتایا جا رہے ہیں بازار کا ایک نیم ہے تیجی ہونے لگتی ہے تو تیجی کے ترک بتانے والے بہت سے لوگ ملیں گے گراوٹ آنے لگتی ہے تو گراوٹ کے ترک بتانے والے بہت سے لوگ ملیں گے اور ایسے میں آپ کے پاس کنفیوز ہونے کی پریابت گنجائش ہے ایک اور چیز جس نے آج بازار میں اتصاہ بھرنے میں بڑی بھومی کا نبھائی وہ ہے ریلائنس کی طرف سے یہ خبر آنا کہ ریلائنس اپنے فینینشل سرویسز کے کاروبار کو ڈی مرز کرنے جا رہا ہے جیو فینینشل سرویسز نام کی ان کی کمپنی ہے جو ابھی ریلائنس کی ہولی اونڈ سبسیڈری ہے اس کو اب وہ الگ سے لسٹ کریں گے یعنی وہ گروپ کی کمپنی رہے گی لیکن ریلائنس انڈسٹریز کا حصہ نہیں رہے گی ریلائنس انڈسٹریز کے کنٹرول میں رہے گی اس کے پاس کنٹرولنگ سٹیک ہوگا لیکن آپ کے پاس یعنی اگر آپ کے پاس ریلائنس کے شیئر ہیں تو ایک پرستاو آیا ہے جس پر دو مئی کو شیئر ہولڈرز کی میٹنگ ہونے والی ہے وہاں ووٹنگ ہوگی کہ کمپنی جیو فینینشل سرویسز کو ڈیمرج کرنے کے پرستاو پر شیئر ہولڈروں کی منظوری چاہتی ہے پرستاو ہے کہ ریلائنس کے ہر شیئر ہولڈر کو اس کے ہر شیئر کے پیچھے جیو فینینشل سرویسز کا ایک شیئر دے دیا جائے بلکل مفت اب اس کی جو قیمت ہوئی آپ اس کو بونس مان لیجے بازار میں مانا یہ جا رہا ہے کہ سو روپے اس کی فیئر ویلیو ہے لیکن جب وہ لسٹ ہوگا وہ سو روپے پہ ہوگا یا پانچ سو روپے پہ ہوگا پتہ نہیں آپ کو ملے گا مفت میں تو یہ اتصاہ بڑھانے والی خبر ہے اور اس سے لوگ خوش ہو گئے ہیں کیونکہ کسی کے پاس ریلائنس کے دس شیئر ہیں تو اسے دس ملیں گے کسی کے پاس دس ہزار شیئر ہیں تو اسے دس ہزار ملیں گے اور ڈی مرجر میں عام طور پر کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے سامان نی روپ سے آپ کہیں گے سب ڈی مرجر سے کیا ہوگا آج ریلائنس کا جو ویلیویشن ہے اس میں سے فینینشل سرویسز کا ویلیویشن الگ ہو جائے گا اور دونوں جوڑ کے بعد تو وہ ہی رہے گی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جب کمپنیاں اپنے کاروبار کو ٹکڑوں میں بانٹتی ہیں اس کو ڈی مرج کرتی ہیں تو پھر ان کے جو دام الگ الگ ہوتے ہیں جب آپ اسے جوڑ کے دیکھیں تو وہ پہلے کے دام کے مقابلے کافی زیادہ ہوتے ہیں جس وقت ریلائنس انڈسٹریز کا مٹوارہ ہوا تھا جس وقت تانیل اور مکش شمبانی کے بیچ میں کاروبار بٹا تھا اس کے پہلے ریلائنس کا شیئر ساتھ اٹھ سو روپے کا ملتا تھا اور جب وہ مرجر ڈی مرجر کے بعد چار پانچ کمپنیاں بنی تھی ان سب کا جو بازار میں لسٹنگ کے بعد جو بھاؤ آئے مارکٹ میں ان کو جوڑی ہے تو وہ قریب ساڑھے تین ہزار روپے پہ پہنچ گیا تھا تو دی مرجر سے ویلیو انلاک ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ الگ الگ کمپنیوں کے اس کاروبار کی ویلیو سامنے آتی ہے اور اس میں شیئرولڈرز کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ ایک بڑی وجہ آج کے اچھال کی رہی اس کے علاوہ جو ویدیشی نویشکوں نے پیسہ لگایا وہ لگایا اور کیوں لگایا کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بازار میں ویلیویشنز نیچے دکھ رہے ہیں نفٹی ہنڈرڈ نام کا ایک انڈیکس ہے جس میں سو کمپنیاں ہیں اس میں سے چھپن کمپنیاں اپنے دس سال کے ایوریج سے نیچے پہ ٹریڈ کر رہی ہیں پی ای کے ماملے میں تو یہ بڑے ویدیشی نویشکوں کے لیے اٹریکٹیو سودے ہیں اس لیے وہ پیسہ لگا رہے ہیں لیکن یہ شنکہ بھی بنی ہوئی ہے کہ اچانک پھر کچھ پریستیتی بگڑی تو اس میں وہ تھوڑا بھاؤ ان کو اچھا مل رہا ہو تو وہ پھر بیچ کے نکل سکتے ہیں اس لیے ساؤدھانی کی ضرورت ہے لیکن ساؤدھانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈر کے آپ کنارے بیٹھ رہے ہیں موسیقی